اس وقت مفتی سلمان ازہری سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مفتی سلمان ازہری کے خلاف تیسرا کیس درج ہو چکا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کو جوناغر جلے کی عدالت نے ایک معاملے میں راحت دے دی تھی ان کو جماعت مل گئی تھی اس کے بعد ان کو کچھ پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اور اس وقت وہ تین دن کے ریمانڈ پر ہیں لیکن اب ان کے خلاف ایک بڑی ساجش رچی جا رہی ہے کہ اگر کچھ پولیس بھی ان کو وہاں سے راحت دے دیتی ہے اور ان کو جماعت مل جاتی ہے تو اراولی پولیس نے ان کے خلاف ایک اور معاملہ درج کر لیا ہے جس کے بعد ان کو پھر سے گرفتار کر لیا جائے گا 24 دسمبر 2023 کا کوئی معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کتھی طور پر بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا تو اس میں ان کو آگے گرفتار کیا جائے گا تو ایک کے بعد ایک ان کے خلاف مقدمے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ان کو لگاتا جیل میں رکھا جائے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فسائے جائے اس کے علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے یہ جو فنڈنگ کا معاملہ ہے ان کی جو ٹرشٹ ہیں ان کی بھی جانچ کی جا رہی ہے تو ایک کوئی ساجش رچی جا رہی ہے ایک جال بچھائے جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مفتی سلمان ازہری صاحب کو کسی نہ کسی بہانے فسائے جائے ان کے جو پرانے بیانات ہیں ان کی بنیاد پر ان کو دوبارہ کھنگالہ جا رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر پھر سے کوئی معاملہ درج کیا جائے شروعات میں چار فروری کو مفتی سلمان ازہری صاحب پر جو کیس درج ہوا تھا اور ممبئی سے ان کو گجرات ایٹی ایس نے گرفتار کیا تھا لیکن یہاں سے ان کو راحت مل گئی تھی جونہگر جلی کی عدات نے تو اس کے بعد کچھ پولیس ان کو حراست میں لے لیتی ہے اس وقت وہ تین دن کے ریمانڈ پر ہیں لیکن اس بیچ ایک اور مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اب ان کی جو مشکلیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں کیونکہ جب پورا جو سسٹم ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے اور وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے فسانا چاہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے برحال اللہ انصاف کرے گا یقیرا جو حق ہے اس کی جیت ہوگی اور جو باطل قوتیں ہیں وہ شرمسار ہوں گی اور ان کی شکست ہوگی تو یقینا مفتی سلمان ازاری صاحب کے جو حالات ہیں اس وقت ان کے لیے مشکلیں پیدا کی جا رہی ہیں لیکن جو جھونٹ کا جو پلندہ ہے وہ بہت دیر تک نہیں چلتا ہے ایک دن وہ ڈھیر ہو جاتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ مفتی سلمان ازاری صاحب جلد ہی جیل سے باہر آئیں گے ان کے خلاف جو ساجش اور جو سڑین ترچہ جا رہا ہے وہ فیل ہو جائے گا اور باطل طاقتیں ناکام ہوں گی